رحمتوں و برکتوں اور مغفرتوں کا ماہ مبارک آگیا پاکستان میں رمضان مبارک کا آخاز ہو گیا ٹونی فون نیوز کی طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک رات اللہ سے کرونا سے نجات کی دعا کریں مریضوں کی صحتیابی اور جعبہ کفرات کی مغفرت کی دعا کریں ملک بھر میں رمضان اور مبارک کی پہلی سہری لوگ ٹاؤن کی وجہ سے زیادہ گہمہ گہمی دیکھنے میں آئی مساجد میں نماز تراوی کے لیے سماجی فاصلے کی پاسداری کرائی گئی کالین دریاں اور چٹائیاں اٹھا دی گئی سندھ حکومت کے ماہ رمضان کے لیے سوپی زواری شام پانچ سے رات آٹھ بجے تک شہریوں کے گھروں سے نکلنے پر پابندی پبلک ٹرانسپورٹ اور عمومی کاروباری سرگرمیاں بھی بند رہیں گی سموسے پگوڑے فروٹ چارٹ جلیبی کے سٹالز لگانے کی قطعی اجازت نہیں ہوگی شہریوں کو نماز تراوی گھروں میں ہی پڑھنے کی ہدا ہے رمضان المبارک کے لیے پنجاب حکومت کے ایسوپیز جاری دودھ دہی کی دکانیں بیکریز اور کریانہ سٹورز دو مختلف عقاق میں کھلیں گے سہری کے وقت صرف دو گھنٹے کے لیے اجازت ہوگی کریانہ دپارٹمنٹر سٹورز اور سپر مارکٹ صبح نو سے شام پانچ مجھے تک کھلیں گی پنجاب میں لاکڈاؤن میں نو مئی تک متوسی کرونا سے کیسے بچیں عالمی دارے صحت نے طریقہ بتا دیا ڈبلی ایچو کے مطابق رمضان مبارک میں بھی سماجی میل ملاپ میں دور رہیں پانچ وقت وضو بھی کرونا وارث سے حفاظت کا بہترین جز ہے خدب اور در سننے کے لیے میڈیا کا استعمال کرنا ہی بہتر ہے ملک میں کرونا بے کابو ہو گیا جانبک افراد کی تعداد دو سو سنتیس ہو گئی متاثر افراد کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو پچپن تک پہنچ گئی آٹھ ہزار تین سو اکانوے مریض اسپطالوں میں زیرے لاج دو ہزار پانچ سو ستائی سہتیاب ہو گئے کرونا کے بڑتے کیسز سے مسیحہ فریشان کراچی میں خواتین ڈاکٹرز پریس کانفرنس میں آپ دیدہ ہو گئیں کہا اپنی نہیں لیکن اپنی فیملی کی جان کی سب کو پرواہ ہوتی ہے یہ نہ سمجھے ڈاکٹرز جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں انسانی حکوم کمیشن نے وفاقی حکومت کی سنجید کی پر سوال اٹھا دیا کرونا کے خلاف اقدامات پر شدید تنقید ایچ آر سی پی کا کہنا ہے کہ حکومت کے اقدامات میں تسلسل اور واضح سوچ کا فقدان ہے ایک صوبائی حکومت کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے عوام کو بھی مختلف پیغامات دیکھ کر کنفیوز کیا جا رہا ہے نہ نہ کرتے حکومت نے پھر لوگڈاؤن کا اعلان کر دیا سمارٹ لوگڈاؤن میں نو مائی تک توسیح کر دی حسد عمر کہتے ہیں کرونا وارث کے حوالے سے رمضان کا مہینہ فیصلہ کن ہے احتیاط نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ ایت پر مزید بندشیں لگانی پڑ جائیں عوام سے بزارش ہے کہ خود کو محدود رکھ کر اس وبا سے محفوظ رہیں کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے اگلے پندرہ دن نہائیت اہم اس میں کوشش کریں انفرادی اور اتماعی طور پر بھرپور احتیاط بڑھتی جا سکے اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں کرونا وارث کے دوران افواج پاکستان نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ رقم بھی کرونا وارث کے خلاف لڑنے میں استعمال کی جائے جی جی آئی ایس پی آر میجر جرنل بابر استخدار نے کہا کرونا رکنے کے لیے اگلے پندرہ روز اہم ہے شہری گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں پاک پوچھ کرونا جوٹی کے دوران انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہیں لے گی رکم کرونا سے متاثر افراد پر خرچ کی جائے گی پاکستان میں مقیم برطانوی شہریوں کے لیے اچھی خبر برطانوی شہریوں کے لیے اگلے ہفتے سے مزید نو چارجڈ فلائٹس کا انتظام ہو گیا برطانوی ہائی کمیشنر کرسین ٹین ٹینر کا ویڈیو پیغام کہا آٹھ چارجڈ فلائٹس اسلامباد اور لاہور جبکہ ایک فلائٹ کراچی سے شہریوں کو بارہ برطانیہ واپس لے کر جائے گی اور رمضان کا پہلا ہفتہ گرم گزرے کا گردالوت ہوایں چل سکتی ہیں کشمین اور بلائی سبر پختونخواہ میں ہلکی بارش متوقع میک میں موسمیں آپ نے بتا دیا رحمتوں و برکتوں اور مغفرتوں کا ماہ مبارک آ گیا پاکستان میں رمضان مبارک کا آخاز ہو گیا ٹونی فون نیوز کی طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک رات اللہ سے کرونا سے نجات کی دعا کریں مریضوں کی صحتیابی اور جعبہ کفرات کی مغفرت کی دعا کریں ملک بھر میں رمضان اور مبارک کی پہلی سہری لوگ ٹاؤن کی وجہ سے زیادہ گہمہ گہمی دیکھنے میں آئی مساجد میں نماز تراوی کے لیے سماجی فاصلے کی پاسداری کرائی گئی کالین دریاں اور چٹائیاں اٹھا دی گئی سندھ حکومت کے ماہ رمضان کے لیے سوپی زواری شام پانچ سے رات آر بجے تک شہریوں کے گھروں سے نکلنے پر پاوندی پبلک ٹرانسپورٹ اور عمومی کاروباری سرگرمیاں بھی بند رہیں گی سموزے پکوڑے فروٹ چارٹ جلیبی کے سٹالز لگانے کی قطعی اجازت نہیں ہوگی شہریوں کو نماز تراوی گھروں میں ہی پڑھنے کی ہدای رمضان المبارک کے لیے پنجاب حکومت کے ایسوپیز جاری دودھ دہی کی دکانیں بیکریز اور کریانہ سٹورز دو مختلف عقاق میں کھلیں گے سہری کے وقت صرف دو گھنٹے کے لیے اجازت ہوگی کریانہ دپارٹمنٹل سٹورز اور سپر مارکٹ صبح نو سے شام پانچ وزہ تک کھلیں گی پنجاب میں لاکڈاؤن میں نو مئی تک بتو سی کرونا سے کیسے بچنے عالمی دارے صحت نے طریقہ بتا دیا وی ایچو کے مطابق رمضان مبارک میں بھی سماجی میل ملاپ میں دور رہیں پانچ وقت وضو بھی کرونا ورس سے حفاظت کا بہترین جز ہے خود بے اور در سننے کے لیے میڈیا کا استعمال کرنا ہی بہتر ہے ملک میں کرونا بے کابو ہو گیا جانبک افراد کی تعداد دو سو سنتیس ہو گئی متاثر افراد کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو پچپن تک پہنچ گئی آٹھ ہزار تین سو ایک آنوے مریض اسپطالوں میں زیرے لاج دو ہزار پانچ سو ستائیس سے حدیاب ہو گئے کرونا کے بڑتے کیسز سے مسیحہ فریشان کراچی میں خواتین ڈاکٹرز پریس کانفرنس میں آپ دیدہ ہو گئی کہا اپنی نہیں لیکن اپنی فیملی کی جان کی سب کو پرواہ ہوتی ہے یہ نہ سمجھے ڈاکٹرز جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں انسانی حکومت کمیشن نے وفاقی حکومت کی سنجید کی پر سوال اٹھا دیا کرونا کے خلاف اقدامات پر شدید تنقید ایچ آر سی پی کا کہنا ہے کہ حکومت کے اقدامات میں تسلسل اور واضح سوچ کا فقدان ہے ایک صوبائی حکومت کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے عوام کو بھی مختلف پیغامات دے کر کنفیوز کیا جا رہا ہے نہ نہ کرتے حکومت نے پھر لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا سمارٹ لوگ ڈاؤن میں نو مائی تک توسیح کر دی عصد عمر کہتے ہیں کرونا وارث کے حوالے سے رمضان کا مہینہ فیصلہ کن ہے احتیاط نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ ایت پر مزید بندشیں لگانی پڑ جائیں عوام سے بزارش ہے کہ خود کو محدود رکھ کر اس وبا سے محفوظ رہیں کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے اگلے پندرہ دن نہائیت اہم اس میں کوشش کریں انفرادی اور اتماعی طور پر بھرپور احتیاط بڑھتی جا سکیں اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں کرونا وارث کے دوران افواج پاکستان نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ رکم بھی کرونا وارث کے خلاف لڑنے میں استعمال کی جائے جی جی آئی ایس پی آئی میجر جرنل بابر استخدار نے کہا کرونا رکھنے کے لیے گلے پندرہ روز اہم ہے شہری گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں پاک پوچھ کرونا جوٹی کے دوران انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہیں لے گی رکم کرونا سے مداثر افراد پر خرچ کی جائے گی پاکستان میں مقیم برطانوی شہریوں کے لیے اچھی خبر برطانوی شہریوں کے لیے اگلے ہفتے سے مزید نو چارجڈ پلائٹس کا انتظام ہو گیا برطانوی ہائی کمیشنر کرسین ٹانر کا ویڈیو پیغام کہا آٹھ چارجڈ پلائٹس اسلامباد اور لاہور جبکہ ایک پلائٹ کراچی سے شہریوں کو بارہ اربرطانیہ واپس لے کر جائے گی اور رمضان کا پہلا ہفتہ گرم گزرے کا گردالوت ہوایں چل سکتی ہیں کشمین اور بلائی سیبر پختنخواہ میں ہلکی بارش متوقع میں ایک میں موسمیں آپ نے بتا دیا پاکستان میں مقیم برطانوی شہریوں کے لیے اچھی خبر برطانوی شہریوں کے لیے اگلے ہفتے سے مزید نو چارجڈ پلائٹس کا انتظام ہو گیا برطانوی ہائی کمیشنر کرسین ٹانر کا ویڈیو پیغام کہا آٹھ چارجڈ پلائٹس اسلامباد اور لاہور جبکہ ایک پلائٹ کراچی سے شہریوں کو بارہ اربرطانیہ واپس لے کر جائے گی اور رمضان کا پہلا ہفتہ گرم گزرے کا گردالوت ہوائیں چل سکتی ہیں کشمین اور بلائی سیبر پختنخواہ میں ہلکی بارش متوقع میں ایک میں موسمیں آپ نے بتا دیا موسیقی